اس کے اور میرے اور پتاسی کے ملا کے 21 روپے لکھ دو اپنے مالی کے موں پر تھوک دیا تو تھوکتے اس نے کہا یار کہلاس تیرا تھوک تو تھنڈا ہے تو دو مہلائیں کئی کنیادان لکھانے کے لیے گئی تھی سب اپدیم ہوتا ہے تو ایک مہلہ نے ایک روپے یا دیا دوسری نے بیس دیے تو اس نے بلا کتنے روپے لکھو تو اس نے ایک روپے دینے والی مہلہ نے کہا اس کے اور میرے اور پتاسی کے ملا کے 21 روپے لکھ دو تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ان کا تو روپے ایک ہے ہمارے ہیں بیس لیکن ہم تھوڑے بولنے میں تھوڑا سا مارکیٹنگ نہیں کی بڑی ہے ان کی مارکیٹنگ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ ان کے خیال ہے کہ ان کا راج دوبارہ آ جائے گا میں بتا رہا ہوں ان کی استطیاں کسانوں کے معاملے میں بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے دوسرے معاملوں میں بھی کسیتی زندہ نے بھولا نہیں ہے پردیس میں ساندار کام کے ہمارے مکھے منتری جی نے سڑکوں میں اچھا کام کیا سبھی چھتر کے اندر اور مکھے منتری جی نے ویسیس کر ایک وکلانگ کے معاملے میں بات چلتی تھی تو کہے اس کا اٹھارہ سال کا ہو جائے گا اس کے گھر میں یہ نہیں ہونا چاہیے وہ وکلانگ کے سوارے بریکر اٹھا کے پینسن بھی ہم نے بڑھائی سور میں بجرگوں کو پینسن بھی مکھے منتری جی نے دیر اس کو بڑھائی بھی انہوں نے دوائیوں کا معاملہ تھا جانچے بھی انہوں نے کری بھی جانچوں کو بڑھائی بھی دائرہ بھی انہوں نے بڑھائی اس کے علاوہ میں جہاں تک جانتا ہوں کہ اس سے بڑھیا ان پرستطیوں میں بجٹ پیس نہیں کیا جا سکتا تھا میں ایک فائنین سیکیٹری سے ملا تو میں نے کہا کیا استطی ہے مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کچھ کوئی کاغذ کہیں دیکھے آئے ہیں کچھ ہوتوں کاغذ دینے نہیں نہیں انہوں نے کہا نہیں کوئی دکتہ نہیں ہے کام سو پرسنٹ بجٹ پیسے کی پیسے بیوستہ کیسے ہوئی یہ ان کی سمجھ سے باہر آ رہا ہے میرے بھی نہیں آ رہا لیکن یہ جو منیجمنٹ بڑھائی امانداری کے بات ہم سوچ رہے تھے کہ بجٹ مراوائی آئے گا لیکن یہ بجٹ جس طرح کا آیا اب اس میں بھی تھوڑی بہت گڑھ بڑھ بھی آپ کرپہ سماپت کریں ایک میرے باندھ کا معاملہ ہے وہ دو ہزار تیرہ میں بھی سیم صاحب بول گئے اس باندھ کے لیے کہ مند سماپتہ کا باندھ بننا چاہیے چودہ میں بھی بول گئے ابھی بھی دو بار بولو ہے اب کی بار اور پیتا کوئی باندھ بند نہیں رہا ہے تو یہ اس میں ساڑا تھوڑا گڑھ بڑھ بھی کرپہ سماپت کریں میں بتانا چاہ رہا ہوں اس میں اپڑے معاملے کو بھی اپڑھ کو آنا جب ہم مکھے منتری جی بجٹ پہ بولے اس کو ادھکاریوں کو باقی کو لوگوں اس کا رجلٹ آنا چاہیے جس میں چار چار بار بجٹ گھوسنا ہو جائے اور وہ کام نہیں ہو پھر یہاں یہ جو جو ساپوں کی لپ لپ آٹھ مٹنگ اس کا زیادہ مطلب نکلتا نہیں ہے آپ نے مجھے سمجھ دیا اور اس کے لیے تو آپ کا دھنجواد لیکن میں آپ کو میری ایک بات کہہ کے اور میری ایک بات بول کے اور میں میرا استحان گھرہن کرتا ہوں ایک بکتی کبھی کوئی کسی سیٹھ کے نوکری کرتا تھا وہ سکاری تھا تو اس نے تیہ کر لیا کہ مجھے تو نوکری کرنی نہیں ہے اور اس سیٹھ اپنے کو کچھ کہہ دے الٹا صدہ بول دے تو اپنے نوکری چھوڑ کے چلے جائے تو اس کے بعد میں ہوا کیا اس نے یہ تیہ کر لیا بیچ میں ٹوکری سبابتی مہتا ہے ان کا بھی نمبر لگنے والا چندہ مت کرو سبابتی مہتا ہے اس نے تیہ کر لیا کہ اپنے کو یہاں سے جانا ہے لیکن سیٹھ اپنے کو مالک اپنے کو کچھ کہے تو اپنے چلے جائے اس نے مالک نے کو پتہ چل گئے جائے گا تو اس نے تیہ کر لیا اس کو کچھ کہنا نہیں ہے تو پھر وہ جو مالک اس کو آدیش دے رہا تھا اسے اُلٹا کر رہا تھا اُلٹا پھر بھی اس نے کچھ نہیں کہا اس کا پیسنس ختم ہو گیا تو اس نے ایک دن اپنے مالک کے موہ پر تھوک دیا تو تھوکتے اس نے کہا یار کہلاز تیرا تھوک تو تھنڈا ہے تو وہ اس نے کہا ایسی تیسی کر رہا کہ گرم تھوکے اس کو بلڑ رہا نا یار تو یہ چلا سباپتی مہدے جانہا ہوتا ہے تو یہ ایسے ہی بانے اب آر ہوئے انہوں نے ووک آؤٹ کیا یار کیوں گئے میرے سمجھ میں نہیں یار کیوں آئے یہ بھی سمجھ میں نہیں ہے یہ کھیل کیا ہے میں سباپتی مہدے میں آپ کو بتا رہا ہوں سباپتی مہدے زیادہ کچھ نہیں جانتے ہوئے بجٹ کے تو پاکس میں بول رہا ہوں لیکن ایک چیز ہے ہم تو جیت کے تو آئے تھے بس پاسے اور پھر پہلی بار بھی میں بس پاسے جیت کیا تھا اور ودایدل کا نیتہ بھی بن گیا تھا اور پھر کانگریس میں آ گیا اور پھر اماں میرا من نہیں لگا پھر میں واپس ادھری چلا گیا پھر میں دوبارہ بھی بس پاسے جیت کیا اور پھر اماں یہاں آ گیا میرا من جو بھی ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں سباپتی مہد ہے یہ جو یہ منس ہے اپنی باتیں رکھنے کا لے یوٹیوپر سارے لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ اس عدن میں میرے تو دس سادو اور بیٹھے یہ رام کےش جی میرے سادو ہیں راج کمار جی میرے سادو مراری جی رمیش جی اور چھے تو پانس تو ہمارے اور ہے اس میں صاحب یہ جو سرکار ہے گریبوں کی سرکار ہے گریبوں کو لیے کام کرتی ہے دلیتوں کے لیے کام کرتی ہے اور اس سے بھی سب سے بڑی بات سباپتی مہد ہے آپ کو ایک بات پڑھا میری بات انت میں ختم کرو ہمارا کوپر پروجیکٹ کے اندر جو کھیتڑی میں جو کوپر کا پروجیکٹ چلا اس میں سارا پانی پچاس سال تک میرے ویدان سبا چھتر سے گیا اور ایک ٹائم تھا میرا ویدان سبا چھتر میں جو پاڑی بیلت تھا اس میں کارٹلی ندی کا بہاو چھتر ہے اور مئی جون کے میں نے بی بی وہاں چھے انچ کے ایک پھٹ کے نیچے آرام سے پانی نکل جاتا تھا اور آج وہاں ایک ہزار پھٹ تک پانی کا جل دھون ہوا پانی چلا گیا ابھی ہمارے ڈوکٹر صاحب کے سارے کے سارے گاؤں اور ڈھانی کوپر کمہ رام لٹسے اس پانی سے ان کو پائدہ ہو رہا ہے سارے جڑ گئے لیکن ابھی بھی یہ ہمارے وڑا پانی رہنا وہ وہ اس کو ابھی تک بند نہیں کیا اور اس کی حیثتی ہے کہ ہمارے ہم تو وینٹی لیٹر پر آگئے اس کے باوجود بھی ڈاکٹر صاحب کے جو پانی جا رہا ہے ہمارا اور اس میں حیثتی ہے ہزار پھٹ تک پانی کسانوں کو نہیں مل رہا اور آج بھی تو اس کے اوپر بیچار کریں گے اور جب آپ کے پاس پانی نہیں تھا تو آپ ہمارا پانی لے جا رہے تھے لیکن اب سارا پانی ہمارا لے گئے اس کے بعد اب کم سے کم بھگوان کے لیے ہمارا پانی اب چھوڑ دو ہمارے اندر کچھ بچا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چھتر کے اندر بھی میں بتانا چاہ رہا ہوں مکھے منتری جی کو ان کو دھنیوہ دینا چاہ رہا ہوں ٹرومہ سینٹر ہوا ہمارے دو دو کولیجے ہوئی ہمارے اس کے ساتھ ساتھ جو سڑکو کا ہے چاہے وہ دھامیدر دھانچدی سٹیڈیم ہے چھتر میں کوئی بھی جن سکولوں کو ساٹھ سال تک ساٹھ سال تک جو صرف پراتھمک ویدالے تھے بڑے بڑے گاؤں میں ہم نے ان کو میڈل بھی کیا سیکینڈری بھی کیا ان گاؤں کو ہارٹ سیکینڈری بھی ہم نے کیا اور یہ جو سارا کا سارا میں تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ مکھے منتری جی نے ہمارے چھتر میں ہمارے جلے میں چاہے سکشہ ہو چاہے سواستے ہو چاہے پانی ہو ان میں ساندار کام کیا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میں نے بجٹ وڑا تو نہیں پڑا اور سونا بھی جاتا نہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں ہیلت کے چھتر میں جو کام ہوا اس کا کوئی مقابلہ نہیں سورو سے لے کے پہلے دوائی پھری کی اس کے بعد میں جو بڑی بڑی جانسوں کے معاملے میں چاہے ہماری رازدانی ہو چاہے ہمارا ڈیوجن ہیڈکوارٹر ہو چاہے ہمارا ڈیشٹک ہیڈکوارٹر ہو چاہے ہمارے بلوک لیول پر جس ہی لیول پر آج ہمارے ایک بھی ایسا راجت سوے گاہو نہیں ہے جس کا اندر اپس واستے کندر نہیں ہے ایک ایسا بھی پی ایس سی ہر دوسری پنچائد میں ہمارے پی ایس سی ہے ہر دوسری پنچائد میں اور سی ایس سی بھی ہمارے ان کا چار چار ہمارے سی ایس سی ہو گئی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں چاہے بجلی کا چھتر ہو اس میں خوب کام ہوا اب یہ ویپکس والے کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا ہم کہتے ہیں کام انہوں نے بھی کیا انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی کے راج میں جو کام ہوا میری جانکاری کے اس آپ سے لوٹ کا سوٹ تھوڑی زیادہ ہوگی اور لوٹ کا سوٹ میں لوٹ کا سوٹ میں ان کے منتریوں میں کمپیٹیسن تھا کالی چنر جی کے پاس ہیل تھا تو اس میں ٹھیک تھا کام ہوا ایکونومکلی دیو نانی جی نے بھی اچھا کام کیا باقی لوگوں نے بھی کام ٹھیک کافی صدار کیا کام کے اندر آرثک پربندن ان کا ہم سے زیادہ بڑیا تھا ان کا آرثک پربندن ان کے منتریوں کا بہت زیادہ سندر تھا اور اب رہاسوال دلیوڑا ماملہ بی جی پی نے کچھ کام اچھے کیے ہیں آج میں اس کی پرسنسہ بھی کرتا ہوں گھر وہ رام مندر کا جو ماملہ ہے وہ سپریم کورٹ نے کیا لیکن رام کا ٹینڈر تو ان کے پاس ہوئی گیا اس میں ہمیں دماغ نہیں لگنا چیلی گروہ ایوہ دیو ہمیں مندر بن رہا ہے وہ بہت سندر کام ہے وہ دیش کے لیے سممان کی بات ہے لیکن اس کے چندے کا تھوڑا سا جان رکھنا چیئے آرکھ برمند وہ وہاں نہیں گش جائی اور دھارہ تین سو ستری بھی انہوں نے اچھا کام کیا اور کئی کام کیا اب بات کر رہے ہیں کہ ابھی ادھر وہ لاہوٹی جی کہہ رہے تھے صاحب یہ دیجل کے معاملے میں دوسرے اسٹیٹو سے یہ تذکری ہوتی ہے تو تذکری آپ کا رات تب نہیں ہوئی کیا یہ جو ہمارے ہریانہ سے چاہیے دلی سے جو تذکری ہوتی ہے ان کے راج میں بھی ہو رہی تھی اس ٹائم میں اور ابھی بھی ہو رہی ہے اس میں کیا کیا جا سکتا ہے میری سمجھ سے باہر کی بات ہے